سلام علیکم ویورس امید ہے کہ آپ لوگ حیرت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ آج میں آپ لوگ کے لیے کر آئے ہوں ارہبین رائز ارہبین رائز کی طرف چینل سے پہلے آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب بل آئیکن کو بھی پرس کی جگہ تاکہ میری ہر انفرمیٹی ور امیزنگ ویڈیو آپ لوگ سے پہن سکے اب اس رسیپی کا انٹرو دیتھی ہے ماما آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئے ہوں ارہبین رائز یہ اس کے انگریڈیٹنس ہیں جو آپ لوگ کے سامنے ہیں سب سے پہلے ہمارے بس چکن ہے تین سو گرام اوریگانو لیوز ہیں یہ گارلک پورڈر دادر مرچے نمک پیپرکا چکن پاورڈر لیمان جوس ہے نمک پورڈر کو سامنے ماڈر quoted ایک ہنڈہ نے ایک ہنڈہ نے پھول کے لیے ایک ہنڈہ نے پھول کے لیے رکھاhedی ہم سب سے پهلے دادر مرچےیں دیکھنے لیے تیبل سپونڈ پپریکا ڈاتر دیکھنے ہف ٹیبل سپونڈ پپریکا ہف ٹیبل سپونڈ ہف ٹیبل سپونڈ گارلک پوڈر پیدا چکن پوڈر پیدا 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 گر کو چکن پھر ہمیں چاول جو ان کو کک کر لیں گے وہ میں پورا پروسیجر وہ بھی پتاتی ہوں چاول میں نے بھگو کر رکھیں میں دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی پہلے چکن مارینیٹ کر لیں اچھا یہ ابھی تک ہم نے اپنی بیٹل میں جتنے بھی چیزیں ڈالی ہیں کوئی بھی اپشنل نہیں آپ کی سب کو لازمی ڈالنا پڑے گا کوئی چیز اپشنل پیpper میں بھر میں چھپوڑ دیں گے بھر میں بھی چھپوڑے گے اس میں بھر میں بھی بھی ڈال دیں گے تقریباً ہم اس کے اندر چکن کو ڈالいたے کے سکے مکس کر لیں گے بیٹر کو اپنی چیزرہ سے مکس کرنا ہے اب ہم اس کے اندر چکن کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو چیزرہ سے مکس کر لیں گے اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے رکھنا ہے میرینیٹ کر دی اس کو اب ہم اس کو ہاف اور کے لیے رکھیں گے اور دوسری طرف چاول کیسے کوک کرنے ہیں یہ ہمارے پاس انگریڈینٹس ہے چاولوں کے لونگ دالچینی اور کالی میٹ اس کے اندر سابت ہم نے ہانڈی میں تیل کے دو چمچ ڈالنی ہے اب ہم نے اس میں دالچینی اور لونگ ڈالی ہے جب تک یہ کڑ کرائیں گے ہم ان کو پکاتے رہیں گے یہ اب لونگ ہماری کڑ کر آ گئی ہے دالچینی بھی اب ہم اس میں چاول ڈالنے کے بعد ہم انگریڈینٹس چھالیں گے بلیک پیپر اس کے اندر نمک ہے اور چکن پاؤڈر ہے اب ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے سارے مسالے ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے اندر ہم واٹر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو تقریباً ڈیر کلاس میں میں نے پانی ایڈ کیا اب ہم اس میں کر دیں گے اب ہم اس کو پانی ایڈ کرنے کے بعد کوک کر دیں گے پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بول ہو جائے ہمارے چاول پھر پھر رے گے اب ہم اس کے اندر اورنج کو لیے ریاد کریں گے منٹ کلی اسٹرین میں پھریں گے ایڈ کریں گے اس کا عیس کے اندر ہمارے اپنا اللہ ہمارے گرم کر رہی ہیں جب وہ گرم ہو جائے گا چکن کا ٹرک آپ تاکہ چھو میں کیسے اب ہم ایک بول لیں گے اس کے اندر ایڈ کو ٹیس پون گونٹ فر سکس ٹیبل سپون میٹ دے کے اور اس میں ہم اٹھ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون بلک پیپر سالٹ بلک پیپر اور تھوڑی سی بلکل دادر میرچی ہیں پی سیوی میرچ اپنی مرضی سے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اس میں اٹھ کر سکتے ہیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اب میں آپ کو چکن کو کوٹ کر کے فرائی کرنے کا طریقہ پتا ہوں گی چکن آپ نے لینا ہے اس کو اچھی طرح میدے کے ساتھ کوٹ کرنا ہے اچھے طرح کیسے کوٹ کر لیں اس کو پھانی کے ساتھ ہلکا سا ڈپ کریں اب آپ نے پھر ایک دفا سے کوٹنگ کرنا ہے اس طرح سے ہمیں سب کو کوٹ کر لینا ہے اب ہم اس کو فرائی کرنا ہے دیکھیں اس طرح کی رکھوں نیچے ہی چکن کی یہ آپ کو مذہر آ رہی ہوگی اب میں آپ کو اپنے چاول دکھاتے ہیں کیسے کوٹ ہوئے ہیں مکس کر لیں مکس کر لیں چھتکی کیسے ایک ساڑ پہ چکن فرائی ہو رہا ہے چاول میں چھتکی کیسے چھتکی کیسے کوک ہو گئے ہیں اور ریڈیاں ہمارے رائس پیل کول اچھتکی کیسے اب ہمیں آپ کو چکن دکھاتے ہیں چکن فرائی ہو رہا ہے اب یہ ہمارا چکن چھتے کیسے فرائی ہو رہا ہے ہمیں آپ نے ان کو سرف کرنے کا طریقہ ہوتا 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 ہے اب دیکھیں چکن کتنا کریسپی لگ رہا ہے یہ سوف کر جوسی بھی ہے اور کریسپی بھی ہے آپ سوس کے ساتھ اس کو ڈیکور کریں اس کو انجوائے کریں سوس پناھنے کے لئے آپ کو چلی گارلک چاہیے اور سیمپل کچپ چاہیے اور ہوتھ سوس چاہیے اس کے ساتھ بھی سوس مان جائے آپ سرف کر سکتے ہیں یہ آپ کو دکھا دیا اس کا پروپر ویو سو امیزنگ لکن سو ٹیسٹی اللہ حافظہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور آپ کے فیڈبیک کا کمنٹ سیکشن میں ویچ کریں گے اللہ حافظ